نمشکار دوستوں آپ شبی کا بہت بہت شواغت ہے دوستوں آج کا یہ ویڈیو آپ شبی کے لیے بہت زیادہ مہت پر اور بہت زیادہ خاش رہنے والی ہے یوں کہیں تو دوستوں آپ کی زندگی کا یہاں ایک کڑوا شوج ہے جی دوستوں اور اگر آپ نے جنکال میں انہیں ابھی تک شداریں نہیں ہیں تو دوستوں آپ نے جنکال میں کیا ہی کیا ہے جی دوستوں اس ویڈیو میں ہم آپ کو جو سچائی بتانے والے ہیں وہ آپ کے جیون سے جوڑی ہیں جن لوگوں کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں جی دوستوں وہ یہی لوگ ہیں جن کے وجہ سے آپ کی جنکال میں برا وقت آتے ہیں اور انہیں کے ان وجہ سے آپ کو اپنے جنکال میں ہمیشہ نمشان اٹھانا پڑتا ہے تو دوستوں دیر کشبات کی ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے گا اس ویڈیو میں آپ کو شبی مہت پونجن کریں جانیں گے جو کہ آپ کی جنکال میں گھٹیت ہو رہی ہے اور آپ ان سے انجان ہیں تو دوستوں آپ ویڈیو کو انت تک دیکھئے گا آپ کو ہر ایک شچا ہی اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملیں گے جو کہ آپ کی جنکال میں ہو رہی ہے اور اگر آپ انہیں ابھی شہی شدار لیں گے تو دوستوں آنے والا کل آپ شبی کے لیے اشاہ ہوگا کہ شن کر آپ کے خوشیاں کھولے نہیں شمائیں گے تو دوستوں انت تک دیکھئے گا اس سے پہلے دوستوں زوی بھگ ویڈیو کو لائک کر کے کمینٹ باکش میں شچے من سے زی ماتا دے لکھے گا گروہ جی کا اور اپنی ماتا کا شیدہ شربانت پر آپ کرے گا تمہیں تراؤز ضرور لکھے گا اور یاد یہ آپ چل پر بھی نئے ہیں تو دوستوں چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں شاتھے بیل آئیکن کو پریش کر کے آل پہش لیٹ کر دیں تو اے دوستوں ویڈیو کو پرارم کرتے ہیں دوستوں آپ لوگ نے اپنے جوانکال میں پچھلے شمنترال میں ہر موشم کو دیکھا ہے آپ نے ہر موشم کو جہلا بھی ہے یہاں پر ہم آپ کو موشم یعنی شمے کی بات کر رہے ہیں دوستوں موشم کا مطلب شمے ہے دوستوں آپ کو بتا دیں کہ آپ نے ہر طرح کی موشم کو دیکھا ہے ہر شمے میں ہر پرکار کی پستی اور سیچویشن کو جہلا بھی ہے اپنے جوان میں اچھا بھی دیکھا ہے تو اپنے جوان میں برا بھی ضرور دیکھا ہے دوستوں آپ نے اپنے جوان میں خوشیاں جہاں دیکھی ہے وہیں اپنے جوان میں گم بھی آپ نے دیکھا ہے دوستوں پچھلے شمے انترال میں آپ نے امید بھی رکھی ہے آپ نے اپنے امید لگائے بیٹھے ہیں کہ آنے والا ہمارا کل بہت اچھا ہونے والے ہیں آپ نے سوچا ہے کہ آنے والا شمے میں ہماری کیشمت ضرور بدلے گی اور آپ اپنے من میں یہ سوچتے رہتے ہیں دوستوں آپ کو بتا دیں کہ آپ نے پچھلے شمے انترال میں یہ بھی سوچے ہیں کہ آنے والا شمے میں ہمیں پہترین پرینام ضرور دیکھنے کو ملیں گے شاتھی آپ کو بتا دیں کہ دکھ میں درد میں چاہے آپ کتنی بھی تکلیف میں کیوں نہ ہو آپ کے چہرے پر مشکرات ہمیشہ بنی رہتی ہے دوستوں آپ اپنے دکھوں کو کشی کے شات ویقت نہیں کرتے ہیں یا پھر کر بھی نہیں پاتے ہیں دوستوں آپ کو بتا دیں کہ آپ کے من میں بہت کچھ کرنے کی اکچھائیں ہوتی ہیں کچھ کرنے کی کچھ بننے کی انیک اکچھائیں ایک تمنائی رہتی ہے آپ کے من میں کچھ ایسے بھی تمنائی ہوتی ہے کہ آپ اپنے جیوں میں جو آپ کے من پشند چیز ہیں آپ انہیں پرات کر شکیں آپ انہیں من پشند کی چیزوں کو من پشند کے کالیوں کو کریں اور جس لیول پر جانا چاہتے ہیں اسے پرات کریں لیکن دوستوں آپ شمی کی مار اور گھر کی مہتپون جمہداریوں کو دیکھتے ہوئے پیچھے اٹھ جاتے ہیں یا پھر کہیں پر آپ کو شمی کیشی مار پڑتی ہے کہ آپ اپنے ارمانوں کو اپنے اندر ہی دبا لیتے ہیں شادے دوستوں آپ کو بتا دیں کہ آپ جانتے ہیں آپ جس ستیتی پر ہے جس بھی لیبل پر ہے جو بھی کاری کو اپنے اچھیب کیا ہے وہ آپ کی منزی نہیں ہے آپ بنے جون میں ابھی بھی شنتوش نہیں ہے آپ کے بڑے شپنیں ہیں آپ بڑے اونچائیوں پر جانا چاہتے ہیں ایسی آپ کوشش بھی ہمیشہ کر رہے ہیں آپ بڑے لوگوں کو دیکھ کر اپنے شپنوں کو دیکھ کر اپنے من میں ہمیشہ ایک چھاہ بناتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنی منزیر ایک نائف دن ضرور ملے گی اور آپ جہاں ہیں وہاں پر آپ خوش نہیں ہیں لیکن دوستوں یہاں بات بھی بلکل شاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کوشش کرنے میں کوئی کسر نے چھوڑی آپ سے جتنا ہو شکا آپ جتنا پریاش کر سکتے تھے آپ نے پورا پریاش کیا پورے ہردے سے دل کے گہرائیوں سے آپ نے شپلتا پانے کے لیے کڑی محنت پورا جی جان سے محنت کی ہے لیکن دوستوں ابھی بھی آپ کے کچھ مہتپن شپنے ہیں جو آج بھی پورے نہیں ہوئے ہیں آج بھی ادورے ہیں اور ان کو پرابت کرنے کی جو للک ہے جو تمنا ہے وہ آپ کے اندر ابھی بھی ہے اس کے ساتھ ہی دوستوں میں آپ کو بتا دیں کہ آپ جن کے لیے مہتپن کاری کو چھوڑ کر ان کے شاہتہ کرتے ہیں دلو جان سے ان کی ہیلپ کرتے ہیں آخر وہ ہی آپ کو دھوگا دے دیتے ہیں اور جب آپ کو ان کی جرد پڑتی ہے تو دوستوں میں پیٹ پیچھے کر کے آگے چل دیتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ کی جن میں کچھ ایسی بھی گھٹنائی گھٹی دوئی ہے جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے اور بہت ہی زیادہ دردنا گھٹنائی بھی گھٹی ہے یہاں تک کہ کبھی کبھی آپ اپنے پورو شمی کو یاد کر کے بہت ہی زیادہ دکھیں ہو جاتے ہیں کبھی آپ اکیلے میں بیٹھتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ آپ کی جن میں جو آپ کننا چاہتے تھے جہاں پر آپ پہنچنا چاہتے تھے وہاں پر ابھی بھی پہنچ نہیں پائے ہیں اس کے لئے آپ پوری کوشش بھی کر رہے ہیں آپ اپنی منزل کو پرابط نہیں کر پا رہے ہیں کیا ہوا کونسی وجہ ہے کونسا کارن ہے جس سے آپ کو شبلتا ابھی تک نہیں مل پا رہے ہیں تو دوستوں آپ کو بتا دیں کہ یہ شئے بہت شئے کارن ہیں لیکن کچھ مکھے کارن ہیں جن کی وجہ شئے آپ اپنے لکچ تک اپنی منزل تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں پہلا کارن ہے دھوکہ دوستوں آپ اپنے جیون میں جن کے اوپر بشواس کرتے ہیں ان کی شاہتہ کر انہیں آگے بڑھاتے ہیں جن کو آپ اپنے شاری جانکاریاں بھی دیتے ہیں وہی لوگ آپ کو دھوکہ بھی دے دیتے ہیں اور آپ کو نقشان ہو جاتا ہے اس سے کے شادی میں آپ کو بتا دیں کہ دوستوں آپ کوئی بھی کاری کرتے ہیں تو اس میں جلدباجی اور اتاولے سے کاری کرتے ہیں اس کے کارن بھی آپ اپنی منزل کو پرابط نہیں کر پا رہے ہیں اور آپ کے جیون میں خراب پرتتی کا نرمان ہو رہا ہے لیکن دوستوں میں آپ کو بتا دیں کہ جو بیٹ گیا شو بیٹ گیا اب اس پر آپ کو بیچار کرنے کی جرد نہیں ہے اسے تو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے لیکن ایک بات تو سچ ہے کہ بیتاوش میں آپ کو بہت کچھ شکھا گیا ہے اور اپنے ضرور کچھ اچھا نبھو بھی کیا ہوگا آپ نے دیکھا ہے کہ برے وقت میں کشنے آپ کا شادیہ ہے اپنوں کے بیچ میں کون اپنا ہے اور کون پر آیا ہے کون شاہ تاریف کرتا ہے اور کون بیچ میں رہ کر اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں اور پیٹ پیچھے کون برائیاں کرتے ہیں اب آپ کو شوی پرکار کی سکھ کو لینے کے باوجود زیون میں آگے بڑھنے کی جرتے ہیں اور آپ آگے جانتے ہیں آپ کو کیشب پریڈام دیکھنے کو ملیں گے تو دوستوں آپ شوی کو بتا دیں کہ آپ نے اپنے زیون میں اچھے برے وقت میں بہت کچھ انبھو کر لیا بہت کچھ شک لیا اور بہت شاری پریشانیوں کو جھل لیا لیکن دوستوں آپ کو بتا دیں کہ یہ شمی وعودی میں آپ کی پریشانیوں کنت ہوگا آپ کو اشعہ مشروع ہوگا کہ آپ نے پچھلے شمی جو بھی گوایا ہے وہ یش میں آپ کو مل رہا ہے دوستوں آپ کا پورا وقت دیرے دیرے شماپ دھو رہا ہے اور آپ کی جون کی شاری پریشانییں دیرے دیرے دور ہوتے ہوئے اس مہنے میں آپ کو نجر آنے والے ہیں دوستوں یش میں ترقی کے نئے راستے کھولنے میں بھاگیا آپ کا شہیو کر رہا ہے پرستیہ انکول ہے اس کو آپ بھرپور شدیو پیوک کریں دوستوں اچانا کی کسی فیری میتری سے ملاقات آپ کو خوشی دے گی اور دوستوں کسی مہتپور مددے پر شکارتماک باتچیت بھی یش میں ہو شکتی ہے اس کو پراندر دوستوں یش میں اگر آپ کی شاو دھانی کو لکر بات کریں تو دوستوں کبھی کبھی شک اور کروت کی وجہ سے بے وجہ کسی کے ساتھ مدبیت ہونے کی آشنکہ بھی لگ رہی ہے دوستوں یش میں اپنی جویں منوورتی کو شکارتماک بنا کر رکھنے کی آپشکتہ ہوگی دوستوں ویدیارتیوں کو اپنی پروجیکٹ میں پرپلتا کے کارن ان کے آتم بل میں بھی کمی آشکتی ہے اسے دوستوں ویدیارتی کرن پرائی میں اپنا دھیان کو کدرت کریں آتا یش میں دھیاری بنا کر رکھیں اس کو پراندوستوں یش میں آپ کے لئے جسی مہوں گے دوستوں آپ کے اندر بڑھتا اکیلا پن ابھی انشیوکیریٹی بھی بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے کوئی مہدپن نیرلے لیتے شمع آپ گلتیاں کر شکتے ہیں جس کا اثر آپ کو نیجی بھوش میں نجر آئے گا دوستوں بڑے نیرلے لیتے شمع جس ویقتی پر آپ کو بہت ادھک بشواس ہے اس ویقتی کے شاتھ چرچہ کر کے نیرلے لیں یہ آپ کے لئے بہتر ہوں گے اس کے پراند دوستوں یش میں آپ کے لئے جسے مہوں گے دوستوں یش میں اپنے کاریوں شے شمع جویں نیتیوں کو دوبارہ سے ویچار کر کے اس پر اور ادھک شدار لانے کی پریاش کریں دوستوں آپ کو اوشی شکات مک پہیڑا مہاشل ہوں گے اگر کوئی پیترک شمع مملا چل رہا ہے تو دوستوں یش میں بہت ہی اچھا اور آسانی شونی آپ حل کر سکتے ہیں اس کے پراند دوستوں یش میں ماتا پیدا یا پھر کسی بھی ورشت ویکتی کے اتما شمعان کو ٹھینچ نہ پہنچائیں آپ جو ہے یش میں ادھکتر کام گھر میں رہ کر ہی پورا کریں کیونکہ دوستوں کسی بھی پرکار کی بھاری گتیدیوں میں نکات مک پہیڑا ملیں گے دوستوں دوسروں سے زیادہ امید نہ رکھ کر اپنے کار شمتہ پر ہی بشواس رکھیں یہ آپ کے لئے بہتر ہوں گے اس کے پراند دوستوں یش میں آپ کے لئے جو سمیہ ہوں گے دوستوں آپ کا شماجی کاری میں ویشے سیوگ بھی رہے گا آپ کے دوارہ لیے گئے نرلے یا پھر دیے گئے دان پونی کے وجہ سے آپ کو مانشک سمدھان بھی پرابط ہوگا اس کے پراند دوستوں یش میں آپ کے لئے جو سمیہ ہوں گے کسی سماجی شمسطہ کے شماندی کوئی بھی اجنا نا بنا کر ورطمان کے کاریوں پر اپنا دھیانت کے اندرد رکھیں آپ کو شمالتہ پرابط ہوگی شاتی دوستوں کبھی کبھی گشہ آبی ہونے کی وجہ سے کسی کے شات شماند خراب ہو شکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی کارشمتہ بھی پروائیت ہوگی دوستوں مہتپون وستو کو رکھ کر بھولنے یا پھر ہو جانے کی وجہ سے تراؤ رہے گا پرانتو چنطہ نہ کریں وستو آپ کو گھر میں ہی ملیں گے دوستوں یا شمائے کام شماندی دیاترہ میں شمالتہ ملے گی کافی دن کے بعد پروار کے لوگوں سے ملنے کے اوشور آپ کو پرابط ہو سکتے ہیں جس کے دوارہ آپ کو خوشیوں کی پرابط بھی ہوگی اسکی یا شمائے یو جناؤ کو اوشی طریقے سے کریانیت کرنے کی جرد ہوگی دوستوں یا شمائے گھر کے رکھ رکھاو اتوا بدلاغ شماندی بھی یو جناؤ بنیں گی دوستوں یا شمائے گھر میں بہت ادھک انشاؤ بنا کر رکھنا پاریورک لوگوں کے لیے مشکلیں کھڑی کر سکتا ہے اپنے شمائے کی انشاؤ پاریورت لانا آپ کے لئے اوشی ہوگا کبھی کبھی آپ دکھاؤ کی پاریورتی بھی آپ کے لئے نقشان کا کارن بن سکتا ہے دوستوں یا شمائے اس بات کا بھی آپ کو اوشی دھیان رکھنا چاہیے اس کے براند یا شمائے آپ کے لئے اوشی میں ہوں گی دوستوں آپ کو ادھک محنت لینے کی اوشی ہوں گی دوستوں یا شمائے آپ کوئی اشا نیرلے بھی لے سکتے ہیں جس کے دورہ آپ کوئی نئی دشا بھی پراب سکتی ہے دوستوں یا شمائے مارکٹنگ و میڈیا سے سمدھد کاریوں میں ادھک ڈھیان دیں یا شمائے اگر کچھ نیا کرنے کی سوچ رہے تو دوستوں اشی اشی سمدھد بنانے کی اور کرنے کا اشی سمی ہوگا دوستوں یا شمائے اوپیش میں اصطان پریورتن کی شمائے بھی بن رہی ہے دوستوں یا شمائے آپ کے کریر کے لئے سمی ہوگی دوستوں کام سے سمدھد باتوں میں بے دوستوں یا شمائے اپنے کام کی کو اور ادھیک بہتر کرنا آپ کے لئے جر ہوگا دوستوں یا شمائے شرکاری شوارت ویقتیوں کو پبلیق سے شمائے کاریوں کو بہت ادھیک دھیان پروغ کرنا ہوگا دوستوں یا شمائے آپ کی کریر کے لئے جو سمی ہوگی دوستوں ویش کے کے چھیتر میں جو بکاش کے لئے کسی پروغ شالی ویقتی کا شات اور آپ کے شمبر کا شدر بہت ہی لاب دائک شابط ہونے والے ہیں دوستوں سمی کا بھرپور صدی اپیو کریں نوکری پریش ویقتیوں کے لئے کسی کاری کے پرطی پینا بھی حاصل کر لینے کوئی پریتوش بھی پرابط ہو شکتا ہے دوستوں یشو میں آپ کے ویشاہ کے لئے سمی ہوں گے دوستوں آپ کے کریر کے لئے سمی ہوں گے دوستوں ویشاہ کے چھتر میں کرمچاریوں اور پھر شاہی یوگیوں کا پورا شاہ بھی ملے گا اسی دوستوں اوٹ پادن جھمتا میں بھی بریدی ہوں گی مارکیٹنگ تتھ اپنے شمپرک شتروں کو اور دیگ مجھگوط کرنے پر دھیان دیں یواؤ کو مہت پورا سوچنا ملنے کی بھی شمح نہ جوان کو خوش نمہ بنا کر رکھیں کسی برید لیں گی ویکتی کے ساتھ میل جو ہے آپ کی بد بھرا محول رہے گا دوستو یش میں آپ کے لیے سم ہوگے دوستو یش میں بھائی شم مد رہیں گے سو سو سم 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 ہوگی تتھا آپ سو جو بڑھے گا دوستو یش میں اگر آپ کی شواست سہت کر بات کر تو دوستو یش میں بد دوستو یش میں آپ کے سو سو سم ہوگی دوستو بلڈ پریش تتھا ڈائی ڈیج لوگ اپنا وش دھیان رکھیں تتھا نیمیت جانچ عوش کرائیں دوستو یش میں آپ کے ہیلتھ کلی جو سم ہوگی دوستو تراغ اور ڈیپریشن کی ستھی سے بچنے کیلئے میٹریشن تتھا یوگا کا آپ شہر لیں تتھا اپنا ایمیون سیسٹم کو اس ڈیپریشن رکھنے کی کوشش کریں یہ آپ شواست کے لئے بہتر ہوں گے یش میں تھکان اور تناو بھی آپ کے اوپر حابی رہ شکتا ہے اپنی سوچ سکارت مگ رکھیں تتھا میٹریشن پر دیں یہ آپ کے لئے لاب دائک شرط ہوں گے